بیسٹوے گروپ کی چیف ایکزیکٹیف زمیر چودری کے لارٹ بننے کی خوشی میں بیسٹوے گروپ کی چیئرمن سل انور پرویز نے اسلام آباد میں اشائیہ دیا جس میں صدر پاکستان ڈاکٹر آریف الوی کے علاوہ برٹیج ڈپٹی ہائی کمیشنر، سینئر وزراء، حکومتی حکام، عرقی نے پارلیمنٹ اور مختلف ممالک کے سفارتکاروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی دوران تقریب صدر پاکستان ڈاکٹر آریف الوی نے زمیر چودری کی بطول لارٹ تقریری کو تمام پاکستانیوں کے لیے قابل فخر لہما قرار دیا اور بیسٹوے گروپ کی ترقی پر سن انور پرویز اور زمیر چودری کو مبارک بات پیش کی بیٹیج ڈپٹی ہائی کمیشنر مائک نیتھوریا اینوکس نے کہا کہ بیسٹوے گروپ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان پول کا کردار ادا کر رہا ہے بیسٹوے گروپ سماجی خدمات کے حوالے سے بھی سرگرم ہے اس نے سکول کالجز یونیورسٹیز اور ہاسپٹلز کے قیام کے لیے پاکستان میں پچیس ملین اور ورڈ وائٹ پینتالیس ملین ڈالر انویسٹ کیے ہیں لارٹ زمیر چودری کا اس موقع پر کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کی ترقی کے لیے موجودہ حکومت کی کوششیں قابل ستائش ہیں اور امید ہے کہ اپنے وطن میں سرمایہ کاری کے حوالے سے اوورسیز پاکستانی ہماری تقلید کریں گے انہوں نے کہا کہ بطول اور تقریری میرے لیے عزاز ہے برطانیہ مواقع کی سرزمین ہے اور پاکستان اور برطانیہ کے درمیان تعلقات کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہوں گا زمیر چودری کو ملکہ برطانیہ نے برطانیہ اور اوورسیز میں تجارت کے فروغ اور بطور چیئرمن کنزربیٹیف فرنڈز آف پاکستان شاندار خدمات سرانجام دینے پر ہاؤس آف لورڈز کا رکن نامزت کیا ہے سعید نیازی جیو نیوز لندن موسیقی